اسلام علیکم فرنڈز یہ تھا کہ بی ٹی سی سکسٹی ٹو تھاؤزن سیون نائنٹی فور جیسے لیول پہ چلا گیا اب یہاں پر ایک پرابلم چل رہی ہے بی ٹی سی خود تو ریکور کر جاتا ہے لیکن جو آلٹ کوئنز ہیں ان کی ریکوری تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے اگر میں ڈومینس کی بات کروں تو یہ سیمیلر ہے کیپلائزیشن کی بات کروں تو اس میں ون ففٹی میلین کا اضافہ ہوا ہے اب یہ ون ففٹی میلین کا اضافہ تو دو ٹوکن کے اندر دکھائی دے رہا ہے ایک بی ٹی سی خود دوسرا ایتھیریم اب آرڈ کوئن میں جو سیکنڈ پوزیشن پر چمک رہے ہیں وہ ہیں دوستو بی این بی اور سولانا بیٹ کوئن اور ایتھیریم پر ہم روٹین کی طرح لاسپ ڈسکسن کریں گے اب آغاز کرتے ہیں بنا ٹائم بیسٹ کی ہوئے بی این بی پر تو دوستو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا میکنیزم شیئر کر رہا ہوں اسے میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈیپلی شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں گائز بی این بی کی جو میں آپ کو ویڈیو ائر ہونے کے بعد تک کی دو گھنڈے کی پوزیشن بتا رہا ہوں وہ آپ دوستو کے فائدے کے لیے ہے اس سے پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ میں کوئی بھی پوزیشن شیئر کرتا تھا تو جب آپ تک ویڈیو پہنچتی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت تک جو بی این بی ہے وہ اپنی پوزیشن سے سکپ کر چکا ہوتا تھا اب یہ جو میں آپ کو ٹو آرز پروائیڈ کر رہا ہوں اس میں ایزی لی بیوبرز جو ہیں وہ ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو جیسے آج آپ کو بتایا ہے کہ جب ویڈیو آپ کو ملے یعنی کہ پبلش ہونے کے پانچ منٹ تک یہ آپ کے پاس ہوتی ہے تو دو گھنٹے تک اگر بی این بی سکس ہنڈرڈ کو بریک کر دیتا ہے تو اب یہ اس لیے پھر سے ڈاؤن کرے گا اب یہ چیز آپ دوستو کے لیے بہت اچھی ہے سکس او ون پہ جا کر کے بی این بی نے دو گھنٹے پورے کیے بلکہ دھائی گھنٹے پورے کیے اور اس نے ریکاوری کر لی اب اگر آپ نے اپنا لاؤس پورا کرنا ہو کوئی بھی ٹریڈر ہو تو وہ اس ٹو آرز کو پکڑ کے ایزیلی ٹریڈ کر سکتا ہے میں آپ کو ایک بال بتاتا ہوں جب میں نے ٹریڈ سٹارٹ کی تو ہم جب مارکٹ میں ورک کرتے تھے تو اینڈ تک ہمیں نے یہ پتا چلتا تھا کہ آخر یہ ٹوکن کب گھرے گا کب اٹھے گا کب اس کے پرائز اب ہوں گے کب ڈاؤن ہوں گے لیکن جو کینڈل چارٹ کی سٹڈی ہے بخائدہ تو روپے وہ ہمیں یہاں پر ٹرین کرتی ہے کہ ایک میادے مدت کے بعد ٹوکن ریکاور کرنا شروع کر دیتا ہے خاص کر کے ففٹین منٹ کی جو چھے کینڈلز ہوتی ہیں یا تو وہ کسی ٹوکن کو فنا کر دیتی ہیں یا وہ دوبارہ اٹھا کر لے آتی ہیں سامنے تو دوستو اسی لیے میں آپ دوستوں کو ٹو اور کی ٹائمنگ دیتا ہوں اب کیونکہ مارکٹ میں اس کا لانچ پول آ چکا ہے اس کی اچھی خاصی مارکٹ کے اندر مارکٹنگ ہو رہی ہے تو بین بی بار بار سکس انڈرڈ آپ آ رہا ہے تو ابھی بھی آپ کیا کریں گے چھے سو اٹھارہ سے آپ بین بی کے اندر پانچ ڈالر شورٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں چھے سو اٹھارہ سے لیکن آپ نے جب یہ ویڈیو آپ کو جب ملے گی آپ ویٹ کریں گے یہاں پر مارکٹ کے سکس ایٹین پر دو گھنٹے کے رزشنس کا ٹھیک ہے یہ چھے سو اٹھارہ پر دو گھنٹے آپ نے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو یہ آپ کو چھے سے آٹھ ڈالر تک کا بھی لو دے سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے فالو کرنی ہے شورٹ کی ٹریڈ ہوگی اس مارکٹ کے اندر بین بی میں اب بڑھتے ہیں سولانہ کی طرف تو دوستو سولانہ کی ہماری جو پوزیشن تھی آج کی وہ تھی ون فورٹی سیون پر ہم نے تری ڈالر کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی ہنڈر پرسنٹ گائز یہاں پر سولانہ کی پرفارمس ہمارے مزاج کے مطابق رہی ہم نے سولانہ میں دوستو ون فورٹی ٹو ڈالر کا لو لیول دیکھا کہاں سے جب مارکٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تو یہ ون فورٹی سیون پر تھی اینیوے تھوڑی دیر کے لیے یہ ون فورٹی نائن پر ضرور گیا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ میں ڈاؤن فال آیا اور سولانہ نے ہماری ٹریڈ کو کمپلیٹ ہٹ کروا دیا صبح کی مارکٹ کے لیے وی نیڈ ون فورٹی نائن پوائنٹ ایٹی ایک سو انچاس اشاریہ اسی پہ مارکٹ اپنے ٹو آرز کمپلیٹ کر لیتی ہے ویڈیو ملنے کے بعد اور یہ ون ففٹی کو کروس نہیں گرباتی تو سولانہ کے اندر آپ کو تھری پوائنٹ ٹوائنٹی کی شورٹ ریٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ دو ٹوکن ہوتے ہیں جس کی اندر میں آپ کے ساتھ ٹائمنگ ضرور شیئر کرتا ہوں اب آتے ہیں دوستو نون ٹائمنگ زدہ ٹوکن کی طرف ایکس آر پی گائز یہاں پر ریکاور کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کمپلیٹلی واج کر کے اس میں سے بیسٹ وی میں ایکسٹ لے لینا ہے جو ٹارگٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایکس آر پی میں وہ ہے دوستو پوائنٹ ففٹی فور سیونٹی کا اس پہ آپ اس میں سے اچھے لیول پر ایکسٹ کر جائیں گے شیبائنگو لہٰذا دوستو 4.0.22 تک نہیں جا سکا اس میں ریکاوری سٹارٹ ہو چکی ہے ایو ایکس میں بھی دوستو ریکاوری کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹلی ایکٹیو ہے کیونکہ بی ٹی سی اب ٹو دا سکسٹی فور تھاؤسن جا چکا ہے اب ظاہری بات ہے آر پوائنٹ کی ریکاوری کا ظاہری بات ہے دوستو ایک ڈیفرنٹ اور تھوڑا سا سلو میکنیزم ہوتا ہے اچھا دوسری جانب گائز پول کا ڈوٹ یہاں پر آن ہے ڈوٹ کا ہمارا ٹارگٹ 7.25 ہی رہے گا ایکزٹ کے لیے کیونکہ آج کے سیشن میں اگر دیکھا جائے تو نیوزز کے بعد پول کا ڈوٹ ایکسٹرا 6.70 تک جا چکا تھا تو اس کے مطابق اس میں 24 سنٹ کی ایک بہترین ریکاوری ہوئی ہے اب آتے ہیں دوستو چین لنک کی طرف لنک کی پرفارمز دوستو جو کل رات سے ورک کر رہی تھی سیمیلر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لہٰذا ہم 14.75 کی ہماری بائنگ ہے اس کے اوپر آکے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اب کل سے لے کے اب تک ہمارے پاس ٹوٹل جو بائنگ مجود ہے مارکٹ کی وہ 6 کوئنز کی ہے ٹھیک ہے 6 کوئنز we have it پہلا دوستو آپ کے سامنے اس وقت ہے چین لنک جو ریکاوری کے لیے بلکہ ایکزٹ کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے لہذا نئی اینٹری چین لنک میں نہیں بنتی ہم اپنے ایکزٹ کا ویٹ کریں گے اب آتے ہیں پولیگون میٹک کی طرف پولیگون میٹک میں آج ہمارا ایکزٹ تھا پوائنٹ سیونٹی نائنٹی کا میں نے آپ دوستو کو کلیر کٹ یہ بات بتا دی تھی کہ میٹک میں جو کہ ہے لو ممنٹم کی وجہ سے ایک کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا ہوا بھی میٹک ہمیں پہلے تو ہائی دے گیا دوستو پوائنٹ سیونٹی دو سیونٹی فائف کا ایکزٹ ہمارا تھا پوائنٹ سیونٹی نائنٹی کا ایکزٹ ہوا اور دوسرا ٹارگٹ بھی اچھی ہو گیا الحمدللہ اور وہ تھا پوائنٹ سکسٹی نائن ففٹی کا البتہ میٹک نے لو دیا پوائنٹ سکسٹی نائن ٹین کا اب دونوں ٹارگٹ جو پشلا تھا وہ بھی ایکزٹ ہوا نیا بائے ہو کر وہ بھی اس وقت ایکزٹ دے رہا ہے تو میں چاہوں گا آپ ایکزٹ میٹک سے کر دیں کیونکہ ہم پوائنٹ سکسٹی نائن ففٹی پوائنٹ سکسٹی نائن ٹین کی بائنگ کمپلیڈ کر کے یہاں تک آئے ہیں دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے میٹک ہوں پہلی ترجی دیں گے دوستو پوائنٹ سیونٹی ون فوٹی فائف کی یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مارکٹ کیسے ابھی فی الحال ہمارے ٹریٹ کے اندر آ رہی ہے اب آتے ہیں دوستو ایس ٹی ایکز کی طرف صبح مارکٹ کی کرنٹ پوزشن دیکھتے ہوئے ہم ٹو پوائنٹ سیونٹی فائی پہ تھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایس ٹی ایکز آپ کو مسید پندرہ سینٹ کا لو دے سکتا ہے تو دوستو ٹو پوائنٹ سیونٹی سے سیدھا ایس ٹی ایکز ٹو پوائنٹ ففٹی ایٹ کا لو دے کر دوبارہ رکاور ہو رہا ہے تو فی الحال ہماری ٹریٹ تو اس میں سے سکسیسفل رہی نیکسٹ ٹریڈنگ سیشن کے لیے سٹل ایس ٹی ایکز آپ کو دو اشاریہ پچھتر سے دو اشاریہ ساٹھ تک کا ہی لو دے گا اپر سائیڈ اس کی اور اور بھی آرڈ کوئنز کی سٹل ویک دکھائی دے رہی ہے اور اب آتے ہیں دوستو آر اینڈی آر پہ ہمارے پاس آر اینڈی آر ایٹ پوائنٹ سیونٹی کی بائیں وجود تھی اور آج آر اینڈی آر بیڈلی کریش ہوا تھوڑی دیر کیلئے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایٹ پوائنٹ ٹو یہ کافی زیادہ بڑا لو تھا فورٹی ایٹ سینٹ کا اب ہم نے اس میں اپنے لیے پوزیٹیویٹی ڈونڈ نہیں ہے تو ہمارے لیے پوزیٹیو منظر کیا ہے کہ ہم اپنی بائیں کے قریب آ گئے ہیں ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ ٹوائٹی ٹو نے وقتی طور کے لیے پینک تو کیا تو آپ کیا کریں گے آپ اس ریکاوری کا فائدہ لیں گے ایٹ پوائنٹ سیونٹی سے سیدھا آپ ایٹ پوائنٹ نائٹی فائف کا ایکسٹ لے کر کے نیکس ٹارگیٹ کا ویٹ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اور اسی طرح گائز ورلڈ پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ورلڈ پوائنٹ کی پوزیشن شیئر کی تھی ٹو پوائنٹ نائٹی ایٹ سے ٹو پوائنٹ ایٹی تک کا یہ ہمیں لوڈ دے سکتا ہے اینیوے گائز ڈاگ ویڈ ہیٹ کی یہ پوزیشن اچھی بھی نہیں ہوئی کیونکہ ڈاگ ویڈ ہیٹ ٹو پوائنٹ ایٹی فور سے مسلسل پمپ ہوا اور یہ ٹری پوائنٹ تھرڈی فائف تک دوبارہ آ گیا صبح کی مارکٹ کے لیے ڈاگ ویڈ ہیٹ کی سپورٹ رہے گی تین اشاریہ زیرو پانچ ٹھیک ہے تین اشاریہ زیرو پانچ سے یہ آپ کو تین اشاریہ پینتیس تک کے درمیان مزید ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا آئی ایم ایکس کے اوپر دوستو میں آپ کے ساتھ بہت جلد سیپرٹ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں ایف ٹی ایم کوئن کے لیے دوستو ہماری ایک بیسٹ پوزیشن آج آپ سے شیئر کی گئی تھی پوائنٹ سکسٹی ایٹ ڈبل زیرو کی البتہ ایف ٹی ایم دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے آج ٹریڈ کھیلا اور اس نے میکسیمم لو دیا پوائنٹ سیونٹی ون کا ہائی رہا پوائنٹ سیونٹی سیونٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ بھی ریلائے کرنا چاہیے ہمارا ٹارگٹ ہمیں کبھی بھی مارکٹ کے اکورڈنگ یہاں پر ٹریڈ کرنے کے لیے پوزیشن پروائیڈ کرے گا اب آتے ہیں دوستو کور کوئنٹ کی طرف مجودہ مارکٹ میں ہماری پوزیشن تھی کور میں ٹو پوائنٹ زیرو فائف کی کور نے ہمیں لو دیا ٹو پوائنٹ ففٹین کا یعنی کہ یہ ہمارے ٹارگٹ کے اندر رہا اور ہم اسے اچھیف کرنے میں کامیاب رہے کور ہمیں اس وقت سولہ سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں گے ہنڈر پرسنٹ اور دوبارہ ٹریڈ کرنے کے لیے کور کی سیملر پوزیشن رہے گی دو ڈالر سے اوپر اگر یہ آپ کو دو ڈالر دو اشاریہ زیرو پانچ دو اشاریہ زیرو آٹھ کے درمیان لو آتے دکھائی دیتا ہے تو یہاں پہ مست ایک انٹری مندی ہے اور ایگزٹ صرف اور صرف پندرہ سنٹ پلس کے ساتھ ہوگا مارکٹ میں دوستو پھر سے ایک مطبع بونگ ٹوکن نے ہیوی ریکوری کی ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر نظر رکھیں ورک کریں اور پیسٹ منظر یہ ہے گائز کہ سائی کوئن نے آج کے دن پوائنٹ سکسٹی فور کو پھر سے اچیو کر لیا ہے تو پوائنٹ سکسٹی فور پہ سائی کا آنا اس چیز کو ڈیریکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سائی مست آپ کو اگلے بارہ گھنٹوں میں پوائنٹ سکسٹی سیون ففٹی تک کا ہائی دے گا اور یہ ٹارگٹ ہم دوستو بھی فیلحال جو پلائی کر رہے ہیں وہ بیڈ گیٹ ایکسچینج پہ یوٹلائز ہو رہے ہیں ایکویریسی کے اعتبار سے میں آپ کے ساتھ یہ پوزیشنز شیئر کر رہا ہوں تو دوستو اینہ ٹوکن کی آج آپ کے ساتھ ایک پوزیشن شیئر کی گئی تھی کہ اینہ ہمیں پوائنٹ ایٹی دو ففٹی تک کا لو دے سکتا ہے یہاں پر دوستو اینہ نے ہمیں جو بڑا لو دیا وہ تھا ایٹی تری سینٹ کا تو خیر یہ ہمارا ٹارگٹ ہی جو کہ ہے تھوڑا سا ڈسٹرپ رہا نیکس مارکٹ کے لیے سٹل بھی بلیب ہون پوائنٹ ایٹی تری ففٹی سٹرونگر لیول رہے گا اور اس کے بعد دوستو آنڈو کی طرف آتے ہیں آنڈو میں ہمارا کل رات کا ایک فیوچر کا ٹارگٹ ہون تھا اور ہم بالکل اس میں پھس چکے ہوئے تھے لہٰذا آنڈو نے وہ ٹارگٹ اچیو کر دیا ہے نیکس مارکٹ کے لیے آنڈو میں آپ دوبارہ سپورٹ کی پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے پوائنٹ ایٹی تری ایٹی کی پوائنٹ ایٹی تری ایٹی سے آپ پوائنٹ ایٹی فائب زیرو فائف تک اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ای کیش میں دوستو یہاں پہ ہماری ریکووری سٹارٹ ہو چکی ہے ہم اسے فور زیرو ففٹی ون ففٹی پہ پھائے کر چکے تھے اور اب آپ کے سامنے اپر مومنٹم کریئٹ ہو رہا ہے تو زیادہ ویٹ مت کیجئے گا فور زیرو ففٹی ٹو نائنٹی بھی ایکزٹ کے اعتبار سے ایک اچھا لیول رہے گا سپوز اگر آپ اپنا مینوولی ٹریڈ کر کیس میں سے نکلتے ہیں تو یقیناً آپ کو زیادہ اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھریم کی گینل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤ بھی آرن دی چارٹ آف بی ٹی سی تو دوستو صبح جب آپ کے ساتھ مارکٹ ڈسکس کی گئی ہم سکسٹی تھوزن سیون تھرٹی پہ آ چکے تھے میں نے آپ کو کلیر کٹ بتا دیا تھا کہ ہم ویکر زون میں کھڑے ہیں کسی بھی وقت بی ٹی سی ہمیں دو ہزار ڈالر تک کا لو دے سکتا ہے تو دوستو ترین سٹھ ہزار سار سو تیس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ہمیں اک سٹھ ہزار سار سو تیس تک کا لو دیتی ٹھیک ہے یعنی کہ دو ہزار کا لو لیکن مارکٹ سکسٹی چو تھاؤزن سیون نائنٹی فور سے نیچے نہیں جا سکی یعنی کہ ون تھاؤزن کا تو لو بیٹ کوئن نے ہمیں دیا ہنڈرڈ پرسن یہ لو نورملی ہماری ٹریٹ کے اندر رہا آگے بڑھتے ہیں دوستو اس وقت جو فلڈے کینڈل کی پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہو جائے گی ہمارے لئے سو گائز جہاں پر آج کی فلڈے کینڈل اختتام پذیر ہو رہی گیا وہ یہاں پر بولش ہنگنگ مین اب ہنگنگ مین کا ایک سمپلی میسج ہوتا ہے کہ مارکٹ سارا دن سٹک رہی اور ہنڈرڈ پرسن ایسا ہی ہوا بہائنڈ آسکرین یہاں پر دو کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک یہاں پر دوستو بولش ہنگنگ مین اور ایک بولش انورٹڈ اب یعنی کہ مارکٹ جتنی بھی بیرش میں کنورٹ تھی وہ پھر سے بولش میں کنورٹ ہو رہی ہے تو ہم پھر سے پیر والے لیول پہ چلے گئی ہیں یعنی کہ جو منڈے کو پوزیشن تھی بی ٹی سی کی سیمیلر وہ پوزیشن ہمارے سامنے آن کڑی ہے تو ہمیں گائز سٹل سکسٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ پہ فورٹی فائی منٹ کی رضیسنس چاہیے ہوگی ارلی اندہ مورننگ آفٹر دھا فائیو تھی ایم ان پاکستان یہ سیم ٹائمنگ اگر ہم فالو کرتے ہیں پنتالش منٹ کی تو ایزیلی مارکٹ پینسٹ ہزار آٹھ سو تک جا سکتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کے پرائز میں سیم رزسٹنس سیم ٹائمنگ کو فالو کر لینے کے بعد ون تھاؤزنڈ تک کا مزید پمپ آ سکتا ہے اور جو ڈیویلپرز ہیں مارکٹ کے ویلز ہیں وہ اس کا فائدہ لیں گے اب آتے ہیں ویکر زون پہ تو دو سو ویکر زون سٹل ترین سٹھ ہزار آٹھ سو ہی رہے گی ہم مارکٹ کے آگاز میں اگر سکسٹی فور تاؤزن ون ہنڈر تک آ جاتے ہیں تو سو گائز بی پریپیرڈ فور دا سکسٹی تری تاؤزن ایٹھ ہنڈر ہیل فول ڈوکن ہمارے لئے رہیں گے یہاں پر سولانہ اور لنک بڑھتے ہیں ایتریوں کے گینڈل چارٹ کی طرف now we are under چارٹ آف ایتریم guys ایتریم صبح کی مارکٹ میں تری ون تھرٹی پہ لائیو رزسٹ کر رہا تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ تری ون ہنڈر is the support یہ بریک ہوتی ہے تو ہم تین ہزار پچاس تک جا سکتے ہیں anyway دوستو مارکٹ نے تھرٹی ون ہنڈر کو بریک کر دیا اب جس کسی نے بھی تھرٹی ون ہنڈر کی support کو یوٹلائز کیا وہ ایک وقت کے لئے ضرور پینک ہوا لور ہا تری تاؤزن سیونٹی دو کا تو آپ کو دوسری support یوز کرنے کا موقع نہیں ملا لہٰذا تھرٹی ون ہنڈر جس نے بھی یوز کیا support میں اور فیوچر میں کیونکہ دونوں کی پوزیشن میں ایتھرئیم کی آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پر ایتھرئیم نے آپ کو 50 ڈالر کی ٹریڈ دی بلکہ ایک وقت کے لئے مارکٹ 3155 تک گئی آج کس کی کینڈل جو کلوز ہو رہی ہے وہ بلش ہنگنگ مین ہے دوستو فور اور کی طرف چلتے ہیں فور اور میں بھی آپ کو جو گہر اللہ ملہ رجان دیکھنے کو مل رہا ہے جو تھرڈ میں فسٹ کینڈل ہے وہ بیرش انگیلفنگ ہے مارکٹ جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہی ہے 3075 سے 3135 پر اچھا یہ ایک بڑا اہم سرکل ہے 3075 سے 3135 اب یہ اس کی یہاں سے اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جاتی ہے اب آتے ہیں ہم سٹرونگر زون پر ویکر کو بعد میڈسس کریں گے ہمیں دوستو 3175 سے 3180 کے ترمیان 45 منٹ کی ریزرسٹنس دوبارہ ہمیں ہمارے پرارے لیول پہ لے آئے گی 100% یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن کیونکہ ہم ویکر کے پاس بکڑے ہیں تو اگر مارکٹ 3130 کا دوبارہ روح اختیار کر لیتی ہے اور ارلی مورننگ ساڑھے پانچ بچے تک ریکور نہیں کرتی تو ہم پھر سے 3090 تک کا وقتی لو دیکھ سکتے ہیں ہیل فول ٹوکر نہیں گے ہمارے لیے یہاں پر FTM اور سائل صبح تک اللہ حافظ موسیقی